اور عمران خان صاحب کے استقبال کا اظہار کر رہے ہیں آج اس پریس کارفرس کے موقع پہ میں سب سے پہلے تو جنرل آسم منیر کو اور جنرل ساہر شمشاد کو مبارک بات بھی پیش کروں گا اور ساتھ اس عظم کا اعادہ کریں گے کہ یہ دولوں آرمی چیف اور جائنٹ چیف آف آرمی سٹاف امید ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے اور پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل خودداری اور غیرت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے اندر جو غیر جمہوری طریقے سے پاکستان کی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی پاکستان کی پانیمانی روایات کو تباہ و برباد کرنے کی پچھنے آٹھ مہینے کے اندر پریکٹس قائم کی گئی اس کو کنٹیل کریں گے اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے دوسری چیز میں عمران خان صاحب کو جو میرے قائد بھی ہیں ہم سب کے ہیرو ہیں پاکستان کی ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ جو عوام ہے اس کے دلوں کی دھڑکن اور ان کے نمائدہ بھی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے کل آرمی چیف کی تائناتی کے ایشو پہ انتہائی مصبت کردار ادا کرتے ہوئے انتہائی پوزیٹیو اور مصبت کردار ادا کرتے ہوئے جو اپنا ایک قائدانہ جسٹر پیش کیا ہے وہ قابل سب تحسین ہے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اس ایشو کے حوالے سے کوئی ایسا کردار ادا کرے گی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا میڈیا کو محالفین کو لیکن اللہ پاک کے کرم سے عمران خان صاحب نے اور صدر عارف علوی نے واقعہ تانے ایک سچے سچے پاکستانی شہری ہونے کا اور پاکستانی عوام کا لیڈر ہونے کا شبوت دیا ہے اب آگے یہ ارباب بستو کشات کا امتحان ہے کہ وہ مستقبل کے اندر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں باقی آج لانگ مارچ کا دن سٹارٹ ہو گیا ہے مغرب کے بعد یہ اسلامی مہینوں کی نسبت سے اس وقت ہمارا دن سٹارٹ ہے جس دن حقیقی آزادی مارچ ہونا ہے پورے پاکستان سے کافلے انشاءاللہ ٹوکن ریپیزنٹیشن کے طور پر آ رہے ہیں راولپنڈی شمالی پنجاب اسلام آبانک اور اس کے علاوہ گلگت پلکستان کشمیر اور کیپی کے خصوصاً لاکھوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ عید کا سماح ہے اس وقت پورے راولپنڈی کے اندر اور ہر آنے والے دن میں راولپنڈی کے مری روڈ کے اوپر انشاءاللہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی اور یہ سارے لوگ پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اس عظم کا اعلان کرنے آرہے ہیں کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے کے لئے عمران خان صاحب کی قیادت میں قائدی آزم کے پاکستان کو حقیقی مینوں میں قائدی آزم کا پاکستان بنانے کے لئے علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے جوہدی رحمت علی کا پاکستان بنانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان بنانے کے لیے یہ لاکھوں لوگ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور یہ جو حقیقی ازادی مارچ آج کے اور کل کے دن کا جو ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں آکے عمران خان صاحب کی یہ حقیقی ازادی کی جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ بھی غلط کنسپشن ہے انشاءاللہ یہ ایک پہلا فیز تھا پاکستان کی عوام کو شعور دینے کا پاکستان کی عوام کو آگہی دینے کا پاکستان کی عوام کی غیرت جگانے کا پاکستان کی عوام کی خودداری کو جگانے کا یہ پہلا فیز تھا جو پاکستان کے لیڈر پاکستان کے ہیرو پاکستان کے کپتان عمران خان نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنا خون دے کر قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہوا ان کو دھمکیاں دی گئی اور ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے یہ ساری قربانیاں دے کر پہلے فیس کے اندر پوری پاکستان کی عوام کو ایک تھرل دی ہے ایک ویل دی ہے ایک جذبہ دیا ہے ایک حوصلہ دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے فیس کے اندر مزید یہ حقیقی آزادی کا جو کنسپٹ ہے اس کو عوام تک لے کے جائیں گے کل انشاءاللہ عمران خان صاحب پورا چارٹر اف ڈیمانڈ رکھیں گے وہ چارٹر اف ڈیمانڈ بہت سے لکات کے اوپر مبنی ہوگا اس میں سب سے پہلا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں حالات یہ ہے کہ پچھلے سات مہینوں میں ان کرپٹ نہ کمے نہ کھٹو نہ اہل اور دو نمبر حکمران جن کو ڈاکٹر نے صرف منع کیا تھا کہ آپ نے لندن سے پاکستان سفر نہیں کرنا باقی ساری دنیا تو سی کمڑائے باقی ساری دنیا کے اندر پیزے کھانے ہیں باقی ساری دنیا کے اندر مکڈانلڈ میں جانا ہے باقی ساری دنیا کے شراب خانوں میں پھرنا ہے باقی ساری دنیا کے موجبیلے کرنے ہیں پاکستان صرف نہیں جانا وہاں جاؤ گے تو پلیٹ ٹیکس گر جائیں گی وہاں جاؤ گے تو آپ کو بیماری لگ جائے گی اور بیماری بھی کڈمن کڈمن ہوا ہوا والی بیماری لگے گی اس وجہ سے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے وہ باقی ساری دنیا گھومنے کو تیار ہیں ان کرپٹ اور بدیانت حکمرانوں نے پاکستان کی حالت یہ کر دی ہے کہ سات مہینوں میں چھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپیہ کرزہ لے چکے ہیں جو ایک مہینے کا نو سو اکانوے ارب روپیہ بنتا ہے جو ایک دن کا اکتس ارب روپیہ بنتا ہے ایک دن میں اکتس ارب لے کے پاکستان کی مہینوں کا خلاص کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً آٹھ ارب ڈالر سے کم ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ملک ہمارے سے ازاد ہوا تھا آج سے تین دہائیاں پہلے چار دہائیاں پہلے اس کا جناب آپ ذرہ مبادلہ کے ذخائر دیکھیں گے تو وہ سینکڑوں کی ارب کی تعداد پہ ہے تو ان حکمرانوں نے ایک انتہان درجہ کی مہنگائی پاکستان کی عوام کے سروں پہ مسلط کر دی پاکستان کی اکانومی کا بیڑا کر دیا اب ارباب بستو کشاد بھی پریشان ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آاری کہ وہ کیا کرے لیکن اس سب چیزوں کا حل اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو پہلا نکتہ ہوگا عمران خان صاحب کا کہ فوری فری اور فریش الیکشن جو ہے اناؤنس کیا جائیں یہی اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے یہی اس وقت پاکستان کے تمام معاشری معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل ہے تو جناب انشاءاللہ یہ ڈیمانڈ رکھیں گے پھر اس کے علاوہ دوسرا نکتہ پاکستان میں جو پاکستان کے ہیرو پاکستانی پوری دنیا کا اس وقت سب سے پامولر لیڈر اس کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی جناب تحقیقات فوری طور پر کروائی جائیں اور ہم مضمت کریں گے کہ آج جو جے آئی ٹی پنجاب حکومت نے بنائی تھی اور جو بڑی فیرلی اپنے کام اقعہ آغاز کر چکی تھی غلام احمد ڈوگر صاحب کی قیادت میں آج وفاقی اور امپورٹڈ حکومت نے اس کو بھی ڈیفیوز کیا اور غلام احمد ڈوگر صاحب کا جناب موطلی کا نوٹفکیشن اس کو دوبارہ ری ایکٹیو کیا ہم مطالبہ کریں گے اور کال عبران خان صاحب بھی مطالبہ کریں گے کہ آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کی جائیں اور جو ذمہ داران ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی جائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ شباز گل اور آزم سواتی صاحب کے اوپر جو ریاستی تصدد ہوا اس کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کے مطالبہ بھی ہوگا پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی غیر ملکی مداخلت اور پاکستان کی جمہوریت کو ڈینیل کرنے کے حوالے سے جو غیر ملکی طاقتوں کی جو انوالمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی آزم و ریادہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کل عمران خان صاحب لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستان کی عوام یہاں پر موجود ہوگی ان کی موجودگی میں اس کا مطالبہ رکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عرباب بستو کشاد اور پاکستان کے وہ حلقے جو طاقت رکھتے ہیں جو اختیار رکھتے ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور نوشتہ دیوار کو پڑھتے ہوئے نوشتہ دیوار جو اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات پاکستان کے معاشی حالات ان کو سمجھتے ہوئے فوری اور بروقت جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے اور پھر انشاءاللہ جتنی بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کرو گے چھکانے کی کوشش کرو گے پاکستان کے لیڈر عمران خان کا رستہ رکنے کی کوشش کرو گے تو ایک بات یاد رکھ لو الیکشن تم ایک مہینے بات کراؤ چھے مہینے بات کراؤ ایک سال بات کراؤ یا دس سال بات کراؤ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اب اس پی ڈی ایم کو اس امپورٹن حکومت کو ان تیرہ گیدروں کی جماعت کو اس آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کو ووٹ نہیں چھتر سے دے گی چھتروں کے علاوہ ان کے پاس ان کے لیے کوئی چیز انشاءاللہ آویلیبل نہیں ہے اور الیکشن دس سال بھی بات ہوگا تو انشاءاللہ عمران خان ایک ہیرو کے طور پر ٹو تھرڈ مجارٹی لے کر انشاءاللہ دوبارہ پاکستان کی وزیراعظم بنے گا اچھا سٹیج کا فیصلہ اگلے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر ہو جائے گا اور اسی مری روڈ کے اوپر نہیں ہے اچھا میں حیران ہوں کہ اگر پاکستان کے مفرور پاکستان کے مجرم پاکستان کے ریاستی اداروں کے مجرم پاکستان کے عدالتی اداروں کے مجرم پاکستان کی عوام کے مجرم اور پھر اوپر سے مفرور مفرور الدین نواز شریف صاحب ان کے ساتھ جا کر کنسلٹیشن کی جا سکتی ہے تو کیا پاکستان کا پریزڈنٹ کے جو جس پارٹی کی طرف سے پریزڈنٹ بنا ہے اس پریزڈنٹ کے چیئرمن اس پارٹی کے چیئرمن کے جو پاکستان کی ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ماس مائنڈ کا اس وقت ریپزنٹیٹیو ہے ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ عوام جس کو اپنا لیڈر اپنا ہیرو مانتی ہے وہ پریزڈنٹ اپنی پرسنٹ پارٹی کے مشہور لیڈر اس نے کیا مشورہ نہیں کر سکتا مفرور سے مشورہ ہو سکتا ہے مشہور سے نہیں ہو سکتا یہ عجیب و غریب منافقت ہے تو پھر آگے سے جو عمران خان صاحب نے جیسٹر دیا وہ بھی ایک پوزیٹیو عوامی اور محبب وطن لیڈر کا دیا اور فوری طور پر جو ایک آئین کے مطابق ایک سلسلس کے ساتھ سمری آئی تھی اس کو ایکسیٹر کر دیا دیکھیں فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے اور کل عمران خان صاحب جب یہاں پر موجود ہوں گے خطاب کریں گے وہ جو فیصلہ کریں گے ہمارا تو ایک ہی نعرہ جیر پورے راولپنڈی کے اندر پورے پاکستان پوری سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے اندر میں نے پچھلے کئی ماہ سے ایک نعرہ انٹریڈیوز کروایا ہوا ہے لیکن اس ایک مہینے میں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ سلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو عمران خان صاحب کہیں گے جناب یہاں ڈیرے ڈالنے ہیں پہلے ایک سو چھپیس دن تھے آپ دو سو چھپن دن لان دالنے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکلان اور ان سے محبت کرنے والی عوام وہ انشاءاللہ دھرنا دے گی اگر وہ اعلان کریں گے کہ آج جلسہ ختم اور اگلا فیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو پھر اس کے اطابق دیکھ لیں گے